اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کمیس پاند حسن علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل حسن جمعیہ افیشل ناظرین آج کچھ دنوں کی بعد آپ کی خیتن پر حاضر ہوئا ہوں اور میرے ذہن میں دو تین ایسے ٹوپک ہیں جو کہ ریسنٹری واقعہ ہوئی ایک واقعہ فیصلہ باد کا تھا جس نے نہ صرف فیصلہ باد کو بلکہ پورے پاکستان کو جنجوڑ کر رکھ دیا آپ جانتے ہوں گے کہ فیصلہ باد میں آج سے تین روز قبل ایک مجبور باپ نے اپنی تین دو بیٹیوں کو سوری صرف غربت کی وجہ سے جو ہے وہ زیبہ کر دیا اور باد میں خود بھی خود کشی کر لی ایک واقعہ تو یہ ہے دوسرا ایک اور افسوسناک واقعہ آج ہی جو ہے وہ منظر عام پر آیا جس میں ایک بیس سے پچی سال کی نوجوان لڑکی جس کو جو ہے وہ پاکستان کے کچھ درندوں نے اس قدر جنجوڑا کے روح بھی کام گئی نظرین جب میں یہ واقعہ پڑھ رہا تھا کہ کس طرح سے یہ واقعہ جو قازم میں پیش آیا کہ کچھ چار سے پانچ ایسی نوجوان جنگا انکشاف ہوا ہے کہ وہ پاکستان میں کچھ خواتین کو جو ہے وہ اپنے چنگل میں پساتے ہیں اور باد میں اس کی ایسی ویڈیوز بنا کر جو ہے وہ باہر میں جو پورنگرافی کے لیے استعمال کی جاتی ہیں ویب سائی وہاں پر جو ہے وہ ان کی فروخت ہوتی تھی اور وہ ایسے ہی جو ہے وہ متعدد ویڈیوز بھی ان سے جو ہے وہ برامد ہوئی ہیں تو اس پر جو ہے وہ آج ہم ڈسکس کریں گے کہ کس طرح سے یہ جو کھناؤنا دھندہ ہے وہ پاکستان میں اب ہونے جا رہا ہے لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جدی سے سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک بہت سالے پہنچتی رہیں ناظرین سب سے پہلے آج جو واقعہ بیش آیا ہے اس پر بات کرتے ہیں ایک نوجوان لڑکی جو کہ آج فیس بک پر میں نے اس کی ویڈیوز دیکھی ہمارے کچھ صحافی دوست ہیں انہوں نے اس کا جو ہے وہ ایک تصویر لگا کر اس پر جو ہے وہ کچھ چھوٹا سا تفسرہ کیا ہوا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ کل کو ہماری مائے بہنی بیٹیاں جو ہے وہ بھی ان درندوں کا نشانہ بن جائیں تو اس سے پہلے جو ہے وہ ہمیں آواز دھانی ہوگی ناظرین باقیہ کچھ ہوں ہے کہ ایک ہاتھ تو جس کو جو ہے وہ نوجوانوں نے اپنے چندل میں پس آیا اور ان کو جو ہے وہ جب کچھ ایسا ہوا کہ انہوں نے اس لڑکی کی ویڈیوز جو ہے وہ پہلے تو چار سے پانچ روز دک اس لڑکی کے ساتھ جنسی زیادتی کرتے رہے اور اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے اس عورت کو خود پہلے جیسے زیادتی کا نشانہ بنایا اس کو پتوں کے آگے پھینک دیا کتنے افسوس کی بات ہے ناظرین کہ ہمارے ملک کے نوجوان ہمارا پاکستان جو کہ کلمے کی بنیاد پر بنا لیکن اب ہمارے جو عمال ہیں جو ہمارے نام ہیں عمال ہیں وہ کیسے ہیں ہم دنیا کو کیا پیغام دے رہے ہیں ناظرین بہت باتیں سنی تھی کہ جو افریقی ممالک ہیں جو گروڈ ممالک ہیں وہاں پر جو ہے وہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی تھی کہ کسی کی ویڈیوز بنا کر وہ جو ہے وہ کچھ ایسی ویب سائٹ ہیں جنہیں فروت کی جاتی تھی اس سے جو ہے وہ بھاری منافع کمائی جاتا ہے تو ناظرین ایسا ہی واقعہ جو ہے وہ پاکستان میں بھی بیش آیا یہ تو ایک ایسا واقعہ ہے جو کہ منظر عام پر آیا نہ جانے ہزاروں ایسے کتنے واقعات ہوگئے جو کہ ابھی تک منظر عام پر نہیں آئے جو کسی کی نظروں میں نہیں ہیں جن پر ایف آئی اے سائبر کرائم بھی کاروائی نہیں کرتا تو ناظرین جو آج واقعہ پیش آیا ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ کچھ نوجوانوں کی جانب سے ایک خاتون کو جنسی زیادتی کا نشانہ بناتے رہے اور اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے اس کو ایک کتے کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی کرتے ہوئے اس کی ویڈیوز بنائی اور اس کو جو ہے وہ پورن گرافی کی ویب سائٹ پر انس کی ویڈیوز کو فروت کیا گیا وہ ویڈیوز ایسی نہیں ہے کہ ان کو آپ کے ساتھ شیئر کیا جا سکے یا آپ کو دکھایا جا سکے لیکن جو ویڈیوز ہیں جو ایسے کام کر رہے ہیں جو ایسے ایک نامنا پاکستان کو بدنام کرنے کی کوششیں کی جا رہے ہیں تو ناظرین ایسے افراد کے خلاف جو ہے وہ ہمیں آواز اٹھانی ہوگی ہمارے نوجوانوں کو آواز اٹھانی ہوگی پاکستان کے نوجوانوں کو جو ہے وہ آگے آنا ہوگا کہ وہ ان چیزوں کو جو ہے وہ ایک خد تک ضرور روکنے میں کامیاب بھی ہو جائیں گے کیونکہ پاکستان ایسا ملک نہیں ہے کہ جہاں پر فہاشی ہو جہاں پر ایسی چیزیں فروپ کی جائیں جہاں پر خواتین کی عزت نہ کی جائیں لیکنی طور پر جو ہے وہ خواتین ہمارے لئے قابل احترام ہوتی ہیں تو ان کی عزت کرنا بھی جو ہے وہ ہمارے لئے بہت زیادہ ضروری ہے تو ناظرین دوسرا واقعہ جو فیصل آباد میں بیش آیا تھا کہ ایک باپ مجبور باپ جس نے غربت سے تنگ آ کر جو ہے وہ اپنی دو بیٹیوں کو زیبا کر دیا اور زیبا کرنے کے بعد جو ہے وہ اس نے خود بھی خودکشی کر دی ناظرین پاکستان میں جو ہمارے سیاستدان ہیں وہ صرف اپنی سیاست چمکانے میں لگے ہوئے ہیں ہر کوئی جو ہے وہ صرف کرسی کی بھوک کے پیچھے جو ہے وہ لگا ہوا ہے کسی کو عوان کی فکر نہیں ہے کسی کو مہنگائی کی فکر نہیں ہے کہ ایک غریب شخص نہ جانے کیا کیا قدم اٹھا جاتا ہے اور ہمارے حکمران جو ہے وہ صرف بعد میں جو ہے وہ اس پر افسوس کرتے ہیں وہ اس کے علاوہ کچھ نہیں کرتے اور اس طرح کے سینکڑوں واقعات پاکستان میں پیش آ چکے ہیں لیکن صرف ایک سے دو روز تو اس ٹوپی پر بات ہوتی ہے اس کے بعد جو ہے وہ کچھ بھی جو ہے وہ ہمارے حکمرانوں کی جانب سے نہیں کیا جاتا ہماری عام عوام کی جانب سے نہیں کیا جاتا ہم ویسے تو ہر موقع پر جو ہے وہ ہزاروں لاکھوں روپیر اٹھا دیتے ہیں وریبوں کو کھانا کیناتے ہیں ہر چیز جو ہے وہ کی جاتی ہے لیکن ہم اپنے اردگرد جو ہمارے محلے دار ہیں جو ہمارے عزیزوں اور غارب ہیں ہم ان کی جانب نہیں دیکھتے کہ وہ کن حالات سے گزر رہی ہیں اگر ہم ان کی طرف دیکھیں اگر ہم ان کی مدد کرتے رہیں ہم ان کی جو ہے وہ اسفید پوشی کی طرح ہے جو ہے وہ ان کی مدد کریں تو یقیناً ایسے واقعات بیش نہیں آئیں گے فیصلہ باد میں یہ واقعی ایک دل خراش واقعہ تھا اور جو باپ کی جانب سے جب اپنی بیٹیوں کو زبا کیا گیا تو اس کے بعد جو ہے وہ اس نے دو خط لکھے کہ میں کسی کے جو ہے وہ اپنی بیٹیوں کا پوسٹ بارٹم نہیں کروانا چاہتا ہمارے جو عزا ہوں گے وہ ایدھی والوں کو دیے جائیں اور اس طرح کی جو باتیں ہیں وہ اس طرف میں لکھی ہوئی تھی اور ایک باپ کی جانب سے جو ہے وہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو بھیجا گیا تھا جس میں اس نے واضح طور پر یہ پیغام دیا تھا کہ میں نے اپنے بیٹیوں کو جو ہے وہ غربت کی وجہ سے جو ہے وہ زبا کر دیا جو کہ اس پر کافی ہن تک جو ہے وہ کرس جڑ چکا تھا کرائی کے مکان میں رہتا تھا اور تقریباً یہ سننے میں آ رہا ہے کہ ڈیڑھ سال سے جو ہے وہ اپنے مکان کا کرائیہ نہیں دے سکا تھا جو سے اس کی وائف کی ڈیٹ ہوئی تھی تو اس کو نوکری نہ ملنے کی وجہ سے جو ہے وہ حالات اتنے تنگ ہو چکے تھے اس پر کہ اس کے لیے کوئی شاید دوسرا اپشن ہی نہیں تھا تو ناظرین ہمیں اس چیز کو رکھنے کے لیے ہمیں ہمارے سیاستدان جو ہے وہ صرف وہوں نے ایک بطی کے پیچھے لگایا ہوا ہے اور ہماری عوام جو ہے وہ اس بطی کے پیچھے لگی ہوئی ہے اور ہم اپنے حکمرانوں کے لیے مار نی مدنے تک جو ہے وہ تیار ہیں اے لیکن ہم اپنے جو قریبی دوست ہیں رشتہ دار ہیں مولدار ہیں ہم ان کی طرف نہیں دیکھتے ہم ان کے حالات نہیں دیکھتے ہم صرف ان کے جانے کے بعد افسوس کرتے ہیں ہم سوشل میڈیا پر دکھی دکھی پوچٹ لگاتے ہیں اور ان کے حق میں دعائیں بھی کی جاتی ہیں اور کچھ لوگ بلا کہتے ہیں کچھ اچھا کہتے ہیں اور جو ہے وہ بہت سی باتیں جو ہے وہ مذریان پر آتی ہیں لیکن دیکھ کر جو ہے وہ دل چلتا ہے ناظرین ایک شخص ان کے لئے کچھ نہیں کر سکتا میں اکیلا کچھ نہیں کر سکتا ہم سب کو جو ہے وہ ان کی مدد کے لئے جو ہے وہ جو سفیر پوچھ لوگ ہیں جو کسی کے آگے ہاتھ نہیں پیڑاتے ہمیں ان کے لئے جو ہے وہ یقینی طور پر کچھ کرنا ہوگا اب دیکھیں کہ جو اس شخص کی بڑی بیٹی تھی وہ فرسٹیر کی تعلیم تھی اور جو دوسری بیٹی تھی وہ سکس کلاس کی تعلیم تھی ناظرین کی حالات بھی کبھی ٹھیک تھے وہ بچکہ جو ہے وہ تعلیم حاصل کرنے کے لئے جو ہے وہ پھر رہنے کی اس حوالے سے جو ہے وہ تعلیم حاصل کی جاری تھی ان کے حالات اچھتے لیکن نہ جانے جو ہے وہ کون سی مسئیمتیں آفتیں جو ہے وہ ہم پر نازل ہوتے ہیں تو ہمیں اس حوالے سے جو ہے وہ اب سوچنا چاہیے نہ صرف ہم اپنے اکمرانوں کے لئے لگتے رہیں ہمیں اپنے عزیز و اکارب کے لئے اپنے رشتہ داروں کے لئے جو ہے وہ اب آواز اٹھانی ہوگی اور نہ صرف جو ہے وہ حکومتی اچھے ہتکنڈے کیونکہ ہم آئے روز جو ہے وہ اس طرح کے واقعات دیکھتے ہیں لیکن اس پر آمل درامت نہیں کرتے ہم اس طرح کے واقعات کو کوئی سیلیس نہیں لیتے دو چار دن تک تو بڑی باتیں کی جاتے ہیں لیکن اس کے بعد جو ہے وہ سب اچھا ہوتا ہے سب جو ہے وہ اس بات کو بھول جاتے ہیں اور کوئی بھی اس جانب جو ہے وہ توجہ نہیں دیتا تو ناظرین میرا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہی ہے کہ آپ سب لوگ جو ہے وہ مل کر آواز اٹھائیں جو یہ واقعات چاہے وہ فہاشی کے حوالے سے پاکستان میں اٹھتے ہوئے جو اگدام ہیں ان کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے دوسری جانب جو غریب عوام مہنگائی کی وجہ سے جو ہے وہ مجبور قدم اٹھانے پر مجبور ہو رہی ہے تو اس کو بھی روکنے کے لیے جو ہے وہ ہمیں آواز اٹھانے چاہیے نہ کہ صرف ہم حکومت کے حوالے سے جو ہے وہ باتشک کرتے رہے تو اس حوالے سے جو وہ اب ہمیں آواز اٹھانے کی ضرورت ہے تو اسی کے ساتھ اپنے میز پر حسن علی کو اجازت دیجھیں اللہ حافظ